کسی قوم کے مزاج کا انداز اس کی ٹریفک نظام سے لگایا جا سکتا ہے پشاور میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل میں نہ تو کوئی ٹریفک قوانین نظر آتے ہیں اور نہ ہی شہریوں میں ڈرائونگ اصول جس کی وجہ سے شہر کی شہراؤں پر ٹریفک جام معمول کا حصہ بن چکا ہے بیپاس بنا رہے ہیں اور ادریہ پر انڈرپاس بھی بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ ہے مگر اس کے لئے ہم نے اضافی نفری تحینات کیا گیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک کا مسئلہ نہ بن سکے بڑھتی ہوئی ٹریفک مشکلات کو کم کرنے کے لئے صوبائی حکومت نے کئی اہم منصوبے بھی شروع کر رکھے ہیں جن میں مین جیٹی روڈ گلبہار فلائیور اور صوبائی سملی چوک کے رش کو کم کرنے کے لئے مفتی محمود فلائیور شامل ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے سے شروع ہونے والے ان منصوبوں سے انڈرونی شہر کے ٹریفک مسائل جنگ کے تو ہی رہیں گے اربو روپے کی انویسمنٹ ہو گئی اور مسئلہ وہی کا وہی ہے ایمبلینسز لوگوں کی منتے کرتی ہے کہ ہمیں سپیس دو ہمیں آسپیٹل پہنچنا ہے اور لوگوں کی پرابلمز وہی کی وہی ہیں پشاور کی سڑکوں پر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے رش کو کم کرنے کے لئے اگر صوبائی حکومت نے بروقت ڈھوس اقدمات نہ اٹھائے تو آئندہ چند سالوں میں پشاور ٹریفک کے مسائل حکومت کے لئے حل کرنا مشکل لینے نممکن بھی ہو جائے گا کیمرمین حیات خان کے ساتھ ادنان تاریخ ایر وائی نیوز پشاور